دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام بنا کے مجھ کو قبوتر گفاں میں رکھ دیتا نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا نبی کے شہر میں اُڑتا ہوا پہنچ جاتا نبی کے شہر میں اُڑتا ہوا پہنچ جاتا جو تو نے مجھ کو پردہ بنا دیا ہوتا میں ان کی راہ میں کلین بن کے بچ جاتا مجھے حضور کا رستہ بنا دیا ہوتا یہ نہ تھے پاک کا بنا خوضور ہے کہ جلن سے دیکھتے جلن سے دیکھتے ہی رے جواہ رات مجھے جلن سے دیکھتے ہی رے جواہ رات مجھے نبی کے گلیوں کا کچھرا بنا دیا ہوتا صحابہ گرل نہ دیتے زمین پر مجھ کو وزوز کے پانی کا کچھرا بنا دیا ہوتا سامائن توجہ ہے آپ کی تو ایک شہر بڑا خوبصورت ہے نات پاک کا عرض کر رہا ہوں کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کرے گے اس سے کہ اس کے دل میں حسین ہوگا حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے حسن حسین حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے جو تو نے مجھ کو کھیلو نام بنا دیا ہوتا تھا فراغتوں کے سمر مجھ میں رکھ دیے ہوتے اب وہ رہے رگ بستا بنا دیا ہوتا مجھے بھی شہدِ اسرہ بنا دیا ہوتا مجھے بھی شہدِ اسرہ بنا دیا ہوتا اس شہر کے ساتھ یہ نات پاک کے مکمل شہروں کے ساتھ محمد یاسیر محمد یاسیر خیرات کے لئے تشریف لائے سٹیج پر محمد یاسیر مائک پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابتش ربک لشدید انه هو يبدی ويعید وهو الغفور الودود ذو الارش المجید فآل اللی ما يريد هل اتاق حديث الجنود فرعون وثمود بل اللذین کفروا فی تقضیب واللہ من ورائع محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم محمد عافی ابن عبدالعظیم امائک پر نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوذ نتنا اقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت نبی سے ریلیٹیٹ نہیں ہوتا جو سنت نبی سے ریلیٹیٹ نہیں ہوتا اس سٹریٹ کے میزان میں کچھ ویٹ نہیں ہوتا وہ ہرٹ فیبریٹ نہیں ہے حق کی نگاہ میں جو بیوٹی فل کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو گیا جو بیوٹی فل کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو گیا میرے بلد گیسٹ رسپیکتت حبیدہ ونڈیرین السلام علیکم مجھل لطاق پیج کی نجمل سیراتوالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اید periods طویق جد نغیف سلم انگیم لدازم حضرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایدارا اللہ علاہ وسلم ہزا بیگا طاقتم کنیدی اجراد مکہ ، ایرہاد چونگار جس کسیب گروڑی آری یہ ایساس بیشر حقین تھے ایرہا آمنان وہ سوامہ چیزیز محبت نبیلی نبی آبادین ایرہا نبی آبادین ہزا بیگا چیز کہنیں مفتلی خیلی ایرہا نیشٹ ایرہا ملینی فرم صاحب جب وہ سوچے طالے تو ، جنگوں رفو بھی دیگر ، ، جنگی چیز یگین پر Fire میرا لیمار سلام عزوز پر به نہیں اور میرا لیمار سلام راست قناقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری حفظ ایک انا صلی اللہ علیہ وسلم is my right hand, the moon is my left hand. I will not abort it of Anshallah. I shall set up the truth, feed the open the earth artery. I want to end my speech by this word. بروز معیشر ہر ایک بندے کا عشق مصطفہ کا تیسٹ ہوں گا. جو لیں گا اس میں جادے نمبر خدا کی نظر میں ہو بیسٹ ہوں گا. منافقوں کو ملیں گی اس کی سزا صحابہ کے دشمن آریسٹ ہوں گا. نوکرے صحابہ کو بھی دیکھ لینا وہ بھی چیف گیسٹ ہوں گا. جہدہ کلنا. صفینا پروین بنتے سید عبران ناتے پاک کے لیے تشریف لے آئے صفینا پروین صفینا پروین مائک پر السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو میری آنکھیں ترستی ہے یا ربو میری آنکھیں ترستی ہے یا ربو مجھو گبا مجھو گبا مدینہ دکھا دے مجھو گبا مدینہ دکھا دے پیان سے زندگی دینے والے مجھو گبا نبی سے ملا دے مجھو گبا مجھو گبا مجھو گبا نبی سے ملا دے لے کے تلو آری فاروق گھر سے لے کے تلو آری فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو قتل کرنے چلے تھے نبی کو پاس پاچتوں کی عرض ہو کر پاس پاچت کی عرض ہو کر میرے محبوب کلمہ پڑھا دے میرے محبوب کلمہ پڑھا دے تن پہ خاک خاکے ظالم کے کوڑے تن پہ خاکے ظالم کے کوڑے حض کے بولے بلا لیل حبا عشی حضر بولے بلال حبا باشی میں نہ چھوڑوں غدا من نبی کا بے یا چہجت نہیں سجا دے میری آنکھیں ترستی ہے یا ربو مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو باغ مدینہ دے مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے محمد حسنین اسلام کی پانچارکان پیش کریں اسلام علیکم اسلام کے پاس ایک کنٹ بہرہ پنوات دوچھرا نماز تیسرا دوچھا چوتھا دکھا پاسوات ہم بھی اپنے گلستان سے ایک گلاب لائے ہیں اس کے آواز کے بے داغ سا ایک آئینہ بھی ہے اس کے آواز کے بے داغ سا ایک آئینہ بھی ہے تلخ جملہ بھی وہ کہتی تو مزا دیتا ہے نبیلا فردوس حافظ بشیر اسٹیج پر نبیلا فردوس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ حضرت کے سامنے ایک شیر تحت میں پیش کرنا چاہتی ہوں اس کے بعد انشاء اللہ نات مکمل ترنم میں بھی سناؤں گی خدا میری قلم کو ایسی روشنائی دے اگر میں عائشہ لکھو تو ماں دکھائی دے زیر قدم ہے عرش معلی اللہ سوچ محمد کیسے زیر قدم ہے عرش معلی اللہ سوچ محمد کیسے سوچ محمد کیسے ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پاپایا سوچ سے ان کی قبلہ بدلہ زود محمد قدم ہے زیر قدم ہے عرش معلی اللہ سوچ محمد کیسے زیر قدم ہے عرش معلی اللہ سوچ محمد کیسے کہ بائد تفلی کے علم مطفی کی ذات ہے کہ بائد تفلی کے علم مطفی کی ذات ہے ان کی ہر ایک بات رب دوجہ کی بات ہے ان کی عظمت دیکھ کر کر جھگ گئے شد رو رو جلد ان کی عظمت دیکھ کر کر جھگ گئے شد رو رو جلد اللہ اکبر ایک اشار پر اللہ اکبر ایک اشار پر پتھر کے دریا پتھر یا پتھر یا سوچ محمد کیسے زیر قدم ہے عرش معلی اللہ سوچ محمد کیسے زیر قدم ہے عرش معلی اللہ سوچ محمد کیسے کہ عید کے دل پڑھنے کو دکانا جبکہ چلے شاہے بات ہاں عید کے دن پڑھنے کو دکانا جبکہ چلے شاہے بات ہاں ان کو نظر آیا رکھ دے میں رو تب لگتا ایک بچہ بچے سے پوچھا کہ رونے کا سبب آخر کیا کیا بچے نے اپنی یتیمی کا سنایایا کیا بابو اب میں اچھا تیرا ماما تیری ہے عائشہ شاہ بابو اب میں اچھا ماما تیری ہے عائشہ شاہ سن کر فرمان نے نبی بنتے کا دل جوب اٹھا گھر اپنے لاہ کر نیلہ دھلا کر گھر اپنے لاکر نیلہ دھلا کر اس کو نیا کپڑا پہنایا سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش محمد سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش محمد کیسے ہے ایک یہودی کا ہے کیسا سوئے تھے محمد خدا بولا یہودی تھان کے خنجر تجھ کو کون بچائے گا بولے محبوبی غفبا جو ہے سب کا پالنہار گر پڑ سنتے ہی تلوار گر پڑ سنتے ہی تلوار دیکھ کے ان کی شان نیرالی بولا یہودی پڑھا دو قلمہ سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش محمد کیسے ہے سوچ محمد کیسے ہے سوچ محمد کیسے ہیں سوچ محمد کیسے ہیں السلام علیکم ممتہین اگر میں ہوتا تو سو میں سے سو دیتا ممتہین اگر میں ہوتا تو سو میں سے سو دیتا تکلم کے الگ دیتا ترنم کے الگ دیتا یہی شیر جو بچے کو میں بھلا رہا ہوں اس کے لیے بھی اور یہ نبی اللہ فردوس کے لیے بھی کیونکہ وقت کم ہے دوستو مصباح پروین بنت محمد صادق تخریر کے لیے تشریف لائے مصباح پروین اسٹیج پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے سامنے تقریل پیش کرنا جاتے ہیں میری تقریل کا عنوان ہے ماہ رمضان کے فضائل اور ہمارے ذمہ داری ہے محطرم برادران اسلام میں آپ کے سامنے جس اہم موضع پر کچھ بولنا چاہتی وہ ہے ماہ رمضان کی فضائل اور ہمارے ذمہ داری ہے سال کے بارہ مہنوں میں سے ماہ رمضان کو جہمی ہے تو خصوصیات تر فضائل حاصل ہے وہ کسی اور مہنے کو حاصل نہیں یہ ماہ مبارک اپنی داری میں بے شمار فضائل و خصائص ہمیٹے اور بے حد فضائل کا حامل ہے اس ماہ کے خصائص و فضائل کو جان کر جنیکیا کرتا آمال سالحہ سے اپنے داری بھرتا اس ذرین موقع سے استفادہ کرتا تو کامیاب با مراد رہتا لیکن اس کی اہمیت سے بے خبر اور اس کے مقام سے نواقف جو آمیام کی طرح اپنی زندگی گزارتا اپنے میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا خیر وہ آمال سالحہ نہیں کرتا تو بلا شبہ بدنصیب ہے وہ اور اس کی خود کوئی اہمیت نہیں اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی عزت و احترام کی توفیق دیں آمین اس ماہ مبارک کی ایک اہم قصوصیت اور اس کی عظمت شان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن یعنی رمضان کا وہ مہنہ جس میں قرآن اتارا گیا قرآن جیسی بے نظیر بے مثال عظم و شان کتاب کی انفرادیت و عظمت وہ مقام کا ہر کوئی متعارف ہے اور کسی مسلمان کو اسمی کسی طرح کا شبہ نہیں یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن یہ بھی تسلیم کرنا ہوں گا کہ قرآن جیسی مقدس و عظم و شان کتاب کا اسم حامل حضور ہے خصوصیت اور احمیت کہاں ملے اس سے بلا شبہ ماہ رمضان کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ رب العزمت نے اس کتاب کو نازل کرنے کے لئے اگر کسی مہنے کو منتقف کیا تو بلا شبہ قرآن ہی کے زبان میں ماہ رمضان ہے اس حقیقت کو اگر ہم سنجیدگی سے لے اور سنجیدہ ہو کر اس کا مطالبہ کرے تو ماہ رمضان کی عظمت اور اس کی اہمیت ہمارے سامنے آشکارہ ہو جائے اور ہم اس حساب سے اس ماہ مقدس کے ایام گزارنے کی کوشش کرے ہمیں ان کے ثواب بھی زیادہ ملیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے اور جہنم کے دروازے بن اور شایاتین پابند سلاسین کر دیے جاتے اس حدیث سے ہم بہ آسانی یہ سمجھ سکتے کہ رمضان کیا ہے اور اس کی عظمت و اہمیت ہے اس کے عامت پر جنت کے دروازے کا واہ ہونا جہنم کے دروازے کا بن ہونا اور شایاتین کا پابند سلاسین کر دیا جانا کسی دوسرے مہنے میں حاصل لیں اس پر بس نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرماتے جس نے رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے اس کے تمام ماہ تقدم گناہ ماف کر دیے جائیں گے یہ کیا کم بڑی بات ہے کہ ماہ رمضان کے رکھنے کے وجہ سے اللہ ہمارے گناہ ماف کر دے اور ہماری گفلتوں پر معافی کا کلم پھیر دے گناہگار بندے اگر اپنے سے بکشش و مقفرت و دروازر کے درخواستگار ہو تو ان کے لئے یہ ماہ رمضان بہرحال ایک ذرین موقع ہے اس کے روزے رکھ کر اللہ کی عبادت و ریاضت کر کے بندہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنے گناہ ماف کرا سکتا ہے اس ماہ مبارک کے آخری آشرے میں ایک سب ایسی آتی ہے جو ہزار مہنے کی شب سے بڑھ کرے اور اس ایک رات کی عبادت ہزار مہنے کی شب کی عبادت سے افضل و بہتر ہے قرآن نے خود کہا لیلت القدر خیر من الفشر یعنی شب قدر ہزار مہنے کے بڑھ کرے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے من کام لیلت القدر ایمان و احتساب انگو فر رہو ما تقدم من دنبی یعنی جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر میں قیام کیا تحجد کی نماز پڑھی تو اس کے تمام تقدم گناہ ماف کر دیے جائیں گے یہ کیا کم بڑی بات ہے کہ ماہ رمضان کی رکھنے کے ایسی متبرک رات کا ماہ رمضان میں ہونا یقینہ نیک درجہ امتیاز اور احمیت و خصوصیت کا حمیل ہے احمیت و خصوصیت کا حمیل ہے شیخ صادر رحمت اللہ فرماتے ہیں گر ہما شب شب قدر بودے گرز کی ماہ رمضان میں ایک ساتھ کھوئی خوبیاں پائے جاتی ہے اور وہ دوسرے مہنوں کے مقابل میں بہت ساری فضائل و خصائص کا حمیل ہے ماہ رمضان کے علاوہ کوئی اور مہنے ایسا نہیں جس میں یہ عظیم و شان پروکاش آپ پائے جئے چاہے کہ مسمائے مقدس کے کمہ حق کا احترام کرے اور اس موقع ذرین جان کا زیادہ سے زیادہ استفادہ کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرے جن سے روزہ رمضان کی بے حربتی ہو جن سے روزہ رمضان کی بے حربتی ہو قسم خدا کی تیرے گھر میں جو اجالے ہے یہ سہری سے ہے اور افطار کے نیوالے ہے ماشاءاللہ بڑی بہترین رمضان مبارک پر بچی نے تقریر فرمائی ہے اب میں محمد ابو ذر اور ان کے دوست محمد دانش کو آواد دے رہا ہوں سوال جواب کے لئے محمد ابو ذر اور محمد دانش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا تم کہا جا رہا ہوں انکل میں مدرسہ جا رہا ہوں تم مدرسہ میں کیا پڑھتے ہو قرآن مجید ناظرہ دنیا کی تعلیم تعلیم اسلام دعا ہے حدیث اور صیرت النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعلیم حاصل کرتا ہو بیٹا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہو جی ہاں انکل ضرور پوچھیں انشاءاللہ صحیح صحیح جواب دینے کی کوشش کروں گا ہمارا رب پالنے والا کون ہے مابود کون ہے ہمارا رب پالنے والا اللہ تعالی ہے مابود بھی اللہ تعالی ہے ہمیں کھلاتا پھلاتا کون ہے ہمیں اللہ تعالی کھلاتے پھلاتے ہیں ابو تو کما کر لاتے امی پکا کر دیتی ہے گھلانے پھلانے والے تو مابود بھی اللہ تعالی کس طرح گھلاتے پھلاتے اصل میں انکل اللہ تعالی نے ابو کمانے کی طاقت اور امی کو پکانے کی طاقت اور ہنر دیا ہے اگر مابود کو طاقت نہ دیتے تو ہماری کس طرح مدد ہو دی تو معلوم ہوا کہ ایسا روزی تو اللہ تعالی دیتے مابود بھی اس کا واسطہ ہے شاباز بیٹا کیا جواب دیا ہمارے نبی کون ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے نبی کب اور کہا پیدا ہوئے کونزی تاریک تھی ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر نویہ گیارہ ربیہ روال سان پاس ستر کیا پاس سو اکتہ اسوی صبح بروز پیر صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے ہمارے نبی کے پیدائش کے وقت ان کے والی صاحب حیاتی کا وفات پا چکے تھے ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان کا کیا نام ہے ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام والد کا نام عبداللہ اور والد کا نام آمینہ خاندان حشمی اور کبیلہ قریش کہلاتا تھا ہمارے نبی نے کن تین عورتوں کا دودھ نوش فرمایا دن یا چار دن حضرت آمینہ کا دودھ نوش فرمایا حضرت صوبیہ نے دودھ پیلایا اور دو سال کی عمر میں حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ نوش فرمایا کیا حضرت علیمہ کے ان کا کچھ واقعہ پیش آیا تھا ہمارے صدر سکر کا واقعہ چار عمر پیش آیا تھا جب ہمارے پہلے نبی مبارک چاہا کر کے دل کو نور سے بھڑ دیا گیا تھا ہمارے نبی کا پہلا نکہ کب اور کس کے ساتھ ہوا تھا ہمارے نبی آج صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکہ پچیس سال کی عمر میں حضرت ختیجہ تل گھپرا کے ساتھ ہوا تھا ہمارے نبی کی کیا کیا اولاد تھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم اور چار بیٹیاں تھی حضرت فاطمہ حضرت رکعیہ اور حضرت امی کلسم اور حضرت فاطمہ ہمارے نبی کو نبوت کب ملی چالیس سال کی عمر میں گارے ہیرہ میں نبوت ملی اور سورے الگ کی ابترہ کی پچھ آیا تھا جب نازل ہوئی ہمارے نبی پہ کتاب کونسی نازل ہوئی تھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی جس میں تیس بارے اور ایک سا چودہ سورتیں شہسے سورتیں مکی اور اٹھائیوی سورتیں مدنی ہیں پھر مجھے یہ شیر کہنے پر مجبور ہونا پڑا ہے پنجابی اشعار ہے اسٹیج پر علماء اکرام جلوہ فرما ہے مفتیان شرح مطین ہے علماء دین ہے حافظ قرآن ہے قاری قرآن ہے ماضی رات کے ساتھ پھر پیش کرتا ہوں دوستو کہ فلق خوبصورت سجایا نہ ہوندا فلق خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شہدوی اتھے سایا نہ ہوندا نہ ای ارش و کرسی نہ چندہ نہ تارے شب و روز دیئے نہ ہوندے نہ زارے نہ جن و بشرتے نہ کوئی پرندہ نہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہورا دے کسے نہ آدم نہ ہوا نہ یاقوم یونس نہ یوسف زلیخہ نہ تختہ تے تاجہ دے سلطان ہوندے نہ محلا دی والی نہ دربان ہوندے نہ ملدی کسے نہ اکدے زندگانی ہواے نہ ہوتی نہ ہوندا اے پانی نہ ارشو فرشتے نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری کسے چیز دا اتھے سایا نہ ہوندا جے ربنے محمد بڑھایا نہ ہوندا اس شہروں کے ساتھ میں الحمدللہ افشا پروین بنت شیق محبوب کو آواز دے رہا ہوں تقریر کے لئے آئے خواتین کا پردہ اس کی تقریر ہے افشا پروین مائک پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے سامنے تقریل پیش کرنا چاہتے ہوں میرے تقریل کا عنوانی خواتین اور پردہ اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں مومنوں کے صفات بیان فرمائی ہے اور یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جو مومن اپنی صفات کیا ملوں گے ان کو دنیا و آخرت کی فلاح نصیب ہوں گی ان میں سے یہ صفات بیان فرمائی ہے جو مومن اپنی شرم کا ہوئی کی فاضد کرنے والے شرم کا ہوئی کی فاضد سے مرادی گے وہ پاک دامنی اقتعہ کرے اور افت و عصمت اقتعہ کرے اور اپنی نفسانی خوشت اور جنسی خوشت کو جائز حدود کے عدد رکھے جائز حدود کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات قائمتیں وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیئے قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ اس نکاح کے رشتے سے باہر اپنی تسکن کرنا چاہتے ہیں وہ حدود سے گزرنے والے ہیں اور اپنی جانب پر ظلم کرنے والے ہیں کیونکہ اس کا انجام دنیا میں بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے پہلا حکم آگ کی فضلت میں نے ارزی کے تھا شریعت نے ہمیں جا پاک دامنی اقتعہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنی جنسی خوشت کو جائز حدود کے اندر محضور رکھے اس مقصد کے لئے شریعت نے ہمیں بہت سائزے کام دیئے جن کے ذریعے ایک پاک دامن معاشرہ وجود میں آسکے ایک پاک دامن معاشرہ وجود میں لانے کے لئے آگ کی فضلت کی ضرورت ہے ان میں سے غق میں جس کا پچھلے دو جملوں میں بیان ہوا وہ تھا آگ کی فضلت شریعت نے آگ پر ہی پابندی لگائی ہے کہ وہ نہ کسی مرم کو لذت کی گرزے سے دیکھیں دوسرا حکم خواتین کا پردہ پاک دامن معاشرہ وجود میں لانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا حکم تا فرمایا وہ تھا خواتین کا پردہ اولان تو خواتین کا حکم دیا گیا ہے کہ اس طرح بناو سنگاہ کر کے باہر نہ نکلو جس طرح زمانے جہلیت کی عورتوں کا طریقہ تھا زمانے جہلیت میں پردے کا کوئی تصویر نہ تھا خواتین زیب و زینت کیا گئے گھروں سے باہر نکلتے اور لوگوں کو برگاری آمیدہ کر دے قرآن کریم مذہوہ جمعہ عطاف کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ آپ لوگ گھروں میں رہے گھروں سے باہر نہ نکلیں خواتین گھروں میں رہے لہٰذا خواتین کیلئے اصل حکم ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں رہے اگر والوں کو سنبھالے بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا پسند دیدہ نہیں کیونکہ دیسے شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب کوئی عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جادہ آئے اس لئے اصل حکم احتلال مکان گھروں میں رہے اگر والوں کو سنبھالے اگر کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنا ہے تو اس طرح بناو سنگا کر کے باہر نکلو جس طرح زمانی جہلیت کے عورتوں کا طریقہ تھا آج کل کا پرو گندہ یہاں تو باتیں ذرا سمجھنی کی آج کل کے محول میں خاص طور پر سمجھنی کی ضرورت ہے ایک طوفان ہم جا رہا ہے اور یہ طوفان غیر مسلموں کی طرف سے تھا اب نام نہ ہو مسلمانوں کی طرف سے بھی ایک طوفان ہم جا رہا ہے اسلام نے اور ان مولیوں نے عورت کو گھر کی چاہ دیواروں میں مکیت کر دیا ہے اور ان کو گھر سے پہن لنکلنے کی اجازت نہیں اب میں تقریر کے لئے آواز دے رہا ہوں محمد آشیر کو کہ وہ تقریر پیش کرے سیرت النبی پر محمد آشیر کو اچھا کارکرمہ چھے ادھاکش پرموخ پاؤنے و ماجہ مدرسے چھے سرووی دیارتی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مین اچھا مہمانہ وبدل آپ لے منوگت یقتہ کریتا تین چھے نا پروشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے پروشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم انچہ جنمہ عرب چا نام منتہ شہر مکہ یہ تو اکیس اپریل پاسسو اکاتر سموہ روجی دھالا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ریحان ابن محمد رسول گسل کے فرائز اس کے بعد میں فاطمہ پروین اشبیہ تیار رہے نظم کے لیے فاطمہ پروین اپنی سہلی اشبیہ کے ساتھ سب کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے سامنے ایک ناتے پاک پیش کرنا چاہتے ہیں سمات فرمائیے یہ دور عجب آیا پیشن کا زمانہ ہے ہر حال میں اے بہنوں تمہیں خود کو بچانا ہے یہ دور عجب آیا پیشن کا زمانہ ہے ہر حال میں اے بہنوں تمہیں خود کو بچانا ہے ہاتھوں میں مبائل گا ہو پاس میں تحریف آر ہاتھوں میں مبائل گا ہو پاس میں تحریف آر ہاں اس کو ضرورت کے مطابق نہیں چلانا ہے ہاں اس کو ضرورت کے مطابق نہیں چلانا ہے یہ دور عجب آیا پیشن کا زمانہ ہے ہر حال میں اے بہنوں تمہیں خود کو بچانا ہے تم شوک سے کالج میں ہر وقت پڑھو لیکن غیروں سے نہیں ہرگس تمہیں وقت پڑھو لیکن غیروں سے نہیں ہرگس تمہیں وقت گوانا ہے یہ دور عجب آیا پیشن کا زمانہ ہے ہر حال میں بہنوں تمہیں خود کو بچانا ہے مقصود میں وہ اپنے ناکام رہے ہر دم خاموشی سے پڑھ کر کے تمہیں ان کو دکھانا ہے یہ دور عجب آیا پیشن کا زمانہ ہے ہر حال میں بہنوں تمہیں خود کو بچانا ہے پردے میں تمہیں شہرت عزت بھی ملے بہنوں رہ کر کے پردے میں غیروں کو جلانا ہے یہ دور عجب آیا پیشن کا زمانہ ہے ہر حال میں بہنوں تمہیں خود کو بچانا ہے اسلام کی دولت یہ ہر قیمتی جوہر ہے ایمان کے زیور سے تمہیں خود کو سجانا ہے ایمان کے زیور سے تمہیں خود کو سجانا ہے یہ دور عجب آیا پیشن کا زمانہ ہے ہر حال میں بہنوں تمہیں خود کو بچانا ہے پہگام یہ عرشد کا تم خوب سنو بہنوں پہگام یہ عرشد کا تم خوب سنو بہنوں اے دور عجب آیا پیشن کا زمانہ ہے ہر حال میں بہنوں تمہیں خود کو بچانا ہے سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے فامنے تکریر پیش کرنا چاہتے ہیں مدرفی مستفر حقیقت ناحمد و نصلي على رسول الكریم مما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وَاللَّمَهُ اَوْقَ مَعْقَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرفہ ہے وطن اپنا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرفہ ہے وطن اپنا مریں گے ہم کتابوں پر ورکو گا کفن اپنا محترم سمائن اکرام آج کی مجلیز میں میں آپ حضرات کے روبروں مدرفی کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہو امی دے کہ بغور مات پرمائیں گے یہ مدرفہ ایک بہت بڑی نعمت ہے آج کے دور میں مدرفہ بہت قیمتی چید ہے اللہ نے آج انہمتہ تکھی ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیئے علم دین کا اتنا سیکھنا فرف ہے جس سے نماز روسہ وغیر ادرود ہو سکے علم دین کی تعلیم اس مدرفے میں ہوتی ہے یہ مدرفہ ماں کی گود کی طرح ہے جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے اور یہ مدرفہ انسان کو انسان بناتا ہے یہ مدرفہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرفہ کئی افراد بناتا ہے ہم مدرفہ غمارت بناتے ہیں اور مدرفہ ہمارا قلب بناتا ہے اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتے ہیں اور یہی نبی کا کام تھا کہ مخلوقوں کو خالق سے جوڑتے تھے یہ مدرفہ ہم کو اللہ سے جوڑتے ہیں جس طرح نبی مخلوقوں کو خالق سے جوڑتے تھے اسی طرح مدرفہ ہم کو اللہ سے جوڑتے ہیں لہٰذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی ان مدرسوں کو توڑ سکتا ہے مہاترم بذور کو یہی وجہ ہے کہ مدرس کا جال اور اطراف و حقناف میں پہلا ہوا ہے جبکہ حکومت رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ان اداروں کا نظام ایسی ساتھ اہلی کے قطعے میں جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے اور نہ کوئی بگاڑ سکے گا انشاءاللہ مطالقین کے بارے میں سرورہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشان نکل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے تو طالب این کو دیکھو با خدا جو علم پر علم کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کو ہر ہر اور ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کفاب ملتا ہے اور اس کے لئے جنت میں ایک شہر بنا دیا جاتا ہے جہاں جہاں اس کے قدم پڑھتے ہیں وہ زمین اس کے لئے افتقفار کرتی ہے صبح وہ شام فرشتوں کی مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں یہ ہے جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حفل کرتے ہیں مدرسے میں رہتے ہیں فیرسی بات ہے جب طلبہ اکرام کا اتنا بلان مقام ہے تو ان لوگوں کی کی جان ہوگی جو طلبہ پر خرج کرتے ہیں مدرسے میں انداد دے دیتے ہیں ان کے روپیہ اور پیسوں سے جو حمارتیں بنائی جاتی ہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا حجر دے گا دوستو مدرسہ کیا ہے مدرسے میں قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے ان کلابی کتاب ہے جس نے دنیا کی کائے پلٹ دی حل چل مچا دی سب سے پہلے قرآن نے آ کر یہ کیا کہ جو بندے خدا سے توٹو چکے تھے انہیں خدا سے جوڑا اور فرمایا چنانچہ اگر خالی کا مخلوق پہ تعلق نہ ہوتا تو قرآن نہ بیٹھتے قرآن نے بھٹکے ہو لوگوں کو راہ دکھائی زمانے کو خیرل قرآن بنا دیا اور قرآن قیامت کا کانے والوں کیلئے ماش گلے راہ بن گیا قرآن کریم کا کتنا بڑا حیثان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا اور غاتمن نبی گن بنا دیا بہرحال ادارے کا مدار طالب علم اور مدرس پر تعمیر سے اچھائی نہیں آتی اس ادارے کا رشتہ صحابہ صفحہ سے چلا ہوا ہے جس کے معلیم سرورہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کے طالب علم حضورت ابو بگر فتیق رضی اللہ تعالیٰ نو حضورت مارو قدیم رضی اللہ تعالیٰ نو جیسے تھے ہم یہ فکر سے کہہ سکتے ہیں کہ کلائی کعبائی فجعینی بینی سلام فکر کر سکتا ہے یا وہی دن ادارہ آتا جہاں جبراہیل کو تعلیم ایل بند کر تعمفار کے لئے آئے تھے اور کہتے تھے ایمان اور حضورت کیا چیزیں قیامت کبھائیں گی تو ایس مرکاز میں تعلیم ایل بند کر جبراہیل بھی رہے ایسا نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ کوئی کر سکے گا دوستو مدرس کی قدر کرو تم نہ کروگے تو خدا دوپروں کو پیدر کردے گا حضورت اللہ علیہ فرلم کی دمانے پر مدر پر چلے اور چل رہے ہیں حضورت اللہ علیہ فرلم کی توجہ اور دعا ساتھ ہیں ادارہ نہیں میٹھ رکتا جس کا تعلق دین ادارہ تھا وہ بھی نہیں میٹھ رکتا لہذا اس کی قدر کرو اور اس سے تعلق جنو اللہ تعالیٰ ہمیں دین ادارہ کی قدر دانی کی تحفیق ہوتا فرمائے آمین وآخر دو آوانانی الحمدللہ رب العالمین ہم ناٹے پیش چلنا چاہتے ہیں پہلی فجل دوسری زہل دوسری اثر چوٹی مدیدی پاشوی عیشہ سب کو اسلام علیکم ورک مدللہ وبرکاتہ ہم آپ کے سام میں وزو کے اجار بڑائیس پیش کرنا چاہتے ہیں سامات پرمائیے وزو کے اجار بڑائیس پہلا بھیجانے کے بھالوں سے دھوٹی کے نچے تک ایک کان کلو سے دوسری کان کلو تک پورا چہرہ دھونا دوسرا دونوں ہاتھ کونے سمیتھ دھونا تیسرا چوتھائی سرکہ مزا کرنا چوتھا دونوں پہ ڈکنوں سمیتھ دھونا ابھی آپ نے اردو بھی سنا پنجابی بھی سنا بھجپوری بھی سن لیجے زرازی آمنہ کے گھرما ہے ہورن کمیلا سامائن سن رہے ہو آمنہ کے گھرما ہے ہورن کمیلا سگری اٹریاں جگر مگر ہوئے بن کر کھلونا موری نبی کا بن کر کھلونا مورے نبی کا امبر پہ چندروہ ادھر ادھر ہوئے دولت ہے کھت بنواں باد بہاری جھومت ہے برون کی ہر ڈاری ڈاری کوہرام برپا ہے آتش کا دنما بطمن کے کڑواں ڈگر مگر ہوئے آمنہ کے گھرما ہے ہورن کمیلا سگری اٹریاں ڈگر مگر ہوئے مریم خاتن بنت نظیر خان صاحب نات پاک کے لئے تشریف لے آئے مریم خاتن بنت نظیر صاحب مائک پر سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے سامنے نات پاک پیش کرنا چاہتی ہوں سمات فرمائیے اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ آسوب حرب آدھا آمین طالات ہی وآلہی لودا جاہل وآفاتی ہے نور سا ہر جہرے سے تیرے عارش شب کی رانہ کے زلفوں سے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ هوں اللہ شریعتی نعمت کا خانی نا ہے مولا کنجی نائے رحمت ہے آقا حدیت آمامی امت کے اور رانو ماں ہے شریعت کے اللہ 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 کی صرف اللہ جا جا روں شاکل کا کم روں بھی اشاراتی ہی انگلی کے اشارے پہ پہ اڑ جلے اجاز سے پا پتھر بول اٹھے اور چند ہوا ہے دو ٹوکڑے انگلی کے اشارے سے اللہٰہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ لَتَا عَنْ سِسْرَا وَرَوْا عَبُدَا آنِنِ حَزِرَاتِ تِحِ جِبَرِینِ عَامِنِ پَعْقَامِ خُدَوْدَا لَئِقَرِ آئِنِ تِحْتِ شَمْ بِبِ اَسْرَا اللَّهَ نِي عَلِشِ پِ بُلْبَا آيَا قُرِبَتِ کَا شَرَفْ لَفِ اُنْنِ قَوْبَ خَشَ اللَّهُ 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 اللہ 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 آئیشہ پروین اور آتِ قفر دوس آئیشہ پروین آتِ قفر دوس سوال اور جواب اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم کہاں جا رہے ہو باجیم مدرسہ جا رہے ہے تم مدرسے میں کیا پڑھتے ہو باجیم مدرسے میں قرآن، روانی، قائدہ اور حبزِ حدیث، نماز، اقائد اور مسائل وغیرہ پڑھتے ہیں تم کون سے مدرسے میں پڑھتے ہو باجیم مکتبِ حسینیہ میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بیران آپ انتے کا وقت میں اتنے ساری چیزیں پڑھ لے تو میں آپ سے اور آپ کے تمام ساتھیوں سے سوال پوچھنا جاتا ہوں کہ آپ جواب دیں گے انشاءاللہ ضرور تمہیں جواب میرے علم میں ہوتا ہو ورنہ اپنے استاد کو پوچھ کر بتاؤں گی چلا آپ نماز کے باہر کے فرائے سناو نمبر ایک بدن کا پاک ہونا نمبر دو کپڑوں کا پاک ہونا نمبر تین ستر کا چھپانا نمبر چا جگہ کا پاک ہونا نمبر پانچ نماز کا وقت ہونا نمبر چھے کبلے کے طرف روک ہونا ساتھ و نیت کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلا آپ نماز کے اندر کے فرائے سناو نماز کے اندر کے فرائے سناو تکبیرے تاریبا یعنی اللہ برکہنا دوسرا قیانت کرنا یعنی سیدھا کڑنا تیسرا کی رات کرنا یعنی قرآن مزید پڑنا چوتا روکو کننا پاچھوا سوزے دونوں سوزے کننا چھتا قائدہ آخر میں تشوت کے مجدار رہتنا چلا آپ کھانا کھانے کی دعا سناو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ اتا جوہ ملک ناملے کو کھانا شو کرتی چلا آپ کھانا کھانے کے بات کی دعا سناو کھانا کھانے کے بات کی دعا اللہ حمدل اللہ اللہ دی عدامانا و سکانا و دعالانا مسلمین ترجمہ تمام تاریب اللہ کے لیے جسنا میں کھلایا اور پھلایا سلمانو ہے چلا آپ کھانا کھانے کی سنات سناو کھانا کھانے کی سناتے پہلا دردر کھان بیچانا دوسرا دونوں ہاتھ گٹو تک دھونا تیسرا ایک جانو ہے دو جانو بیٹھ کر کھانا چوتھا اٹھ ایک لہانا کھانا پاچھوا کھانے سے پہلے کی دعا پڑنا چھٹا دائے ہاں سے کھانا چھاتھوا تین انگلیوں سے کھانا آٹھوا اپنے سام میں سے کھانا نوہ وہاں زیادہ گرم نہ کھانا دس ہوا کھانے میں ایدنا نکانا گیارہ وہاں لکمہ گی جائے تو اٹھا کر کھانا بارہ وہاں اونگ دیا برتن کو ساف کر کھانا تیرا ہاں کھانے کے بات کی دعا پڑنا چودھا ہاں ہاتھوں نے کھولی کرنا چلا آپ تا چھو سنا چلا آپ تا چھو سنا سنا چلا آپ حدیث نمبر ایک سنا حدیث نمبر ایک سنا چلا آپ پانی پینے کی چھو سنا پانی پینے کی چھو سنا تیرا دایا تی پینے نووسرا بیٹھ کر پینے تیرا دیکھ کر پینے چاوٹا بچھلیا پڑ کر پینے پانچھا تین ساتھے پینے چھٹا پینے باتا دو لگا چلا آپ پانی پینے کی بات کی دعا سنا چلا آپ پانی پینے کی بات کی دعا سنا چلا آپ اسلام کے پانچ فرائی سنا پہلا کلمہ دسری نماز تیسرا روزہ چوتھی زکا چوتھی زکا پچھوہ حج چلو الحمدللہ دیکھو میرے طرف توجہ دو یہ تمام علماء اکرام جو اسٹرچ پر جلوہ فرما ہے میں ان کے طرف سے تمہیں ایک شیر کہہ رہا ہوں کہ تیرے ساچے میں ڈھل گیا آخر تیرے ساچے میں ڈھل گیا آخر سب علماء اپنے اپنے لئے یہ شیر لے تیرے ساچے میں ڈھل گیا آخر شہر سارا بدل گیا آخر شہر سارا بدل گیا آخر اس شیر کے ساتھ محمد معویہ ابن محمد مبین کو آواز دے رہا ہوں دس حدیثوں کے لئے محمد معویہ ابن محمد مبین مائک پر ہم آپ کے سامنے دس حدیث پیش کرنا چاہتے ہیں حجید نمبر ایک نو مصباتی یم نو رسکہ سبا کے اکس کا سونا رسکو رکھتا ہے حجید نمبر دو اسلامو قبلو القلام بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو حجید نمبر تین اتاورش ادل ایمان پاکی آدھا ایمانے حجید نمبر چارہ لزوم افتیو سلط ودو نماز کی کنجے حجید نمبر پاچہ سلط ودو نماز دن کا ستونے حجید نمبر چھے دعاو مکھل ایبادت دعا عبادت کا مقصد ہے حجید نمبر سات ابزلالعبادت کی رات القرآن قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے حجید نمبر اٹھ اکریم القبضہ روٹی کی عزت کر حجید نمبر نے اولاقرو فیسو کی دانات ان بزاروں ایک آنہ الگے بن کی نشانی حجید نمبر دس اشرب المائیون اکم پانی دیکھ کر پیا کرو جی اس کے بعد میں عشرت پروین بنت اشتیاق نات پاک کے لئے عشرت پروین بنت اشتیاق صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے سامنے نات پاک پیش کرنا چاہتے گوھر فرمائیے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں ممدینے کی جانب نہ کیسے خرچوں میرا دین اور دنیا ممدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے عائش آزم سے جس کی بڑی شاشن ہے عائش آزم سے جس کی بڑی شاشن ہے روزہ مصطفی جس کی بڑی شاشن ہے روزہ مصطفی جس کی بڑی شاشن ہے اس کا ہم پل پل کو کوئی محلہ نہیں اس کا ہم پل پل کو کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے اب جیسے سیوے ویسے اتاتا چاہیے کیوں کہوں یہ اتاتا وہ اتاتا چاہیے آپ کو کوئی علم ہے ہم کو کیا کیا چاہیے عاشقہ آنے نبی بھی قیدر کے سیداد سب سے غم کے ساتھ اے گھر چاہیے پھر مجھے موت کا کوئی خط اترانہ ہو پھر مجھے موت کا کوئی خط اترانہ ہو ماتے کیا زندگی کی بھی پر بیوانہ ہو ماتے کیا زندگی کی بھی پر بیوانہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا آجی نامانہ مدینے میں ہے میری عرفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا رازہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے خرچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری عرفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری عرفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری عرفت مدینے میں ہے میری عرفت مدینے میں ہے سب کو اسلام علیکم ہم آپ کے ساب میں بانے پینے کے سنت پیش کرنا چاہتا ہے سمات پر یہ بانے پینے کے سنت پہلا دائیہ سے پینہ دوسرا بیٹھ کر پینہ تیسرا دیکھ کر پینہ چوتھا بسم اللہ پڑھ کر پینہ چوتھا بیٹھ کر پینہ چوتھا بیٹھ کر پینہ دوسرا بیٹھ کر پینے سلام علیکم ورقبت اللہ ورگاتو ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ سوٹھا بیٹھ کرنا چاہتا ہے نہیں اللہ 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 دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام